اتنے بلند ہیں کہ وہ پولیس کو کچھ سمجھتے نہیں پولیس سوتی رہی اور صبح گورو نام کے شخص کا شف برامد ہوا پریوار کا عاروب ہے کہ گورو کی کار لوٹ لی گئی اس کے حتیہ کر دی گئی پولیس کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ گورو نہیں مل رہا ہے لیکن نوائیڈا پولیس پر گمپیر عاروب نوائیڈا پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی رات بھر یہ شخص غائب رہا لیکن پولیس سوتی رہی پولیس پہ میرے بات بھی فورے راستے بات ہوتی رہتی ہے کہاں پوچھے کام اور سے گز بائیس پہ بات بھی بولے روک کو پڑھلا چاکی ہوں ابھی کڑتا ہوں کو دوم لیٹ ایسا لگ رہا تھا ہے ہوں کوئی بات کر رہا تھا ہے کونس دار نوائیڈا میرے سے کھوٹ ایسا لکھواتے دیئے بولے دوم لیٹ میں کڑتا ہوں پی تین میں نے کہا پھر پانچ منٹ ہو گیا چھ منٹ ہو گیا پھر مجھے گھبرات چوئی میں نے کہا پھون کیوں 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 کی اگر وہ مجھے بولتے ہیں تو کڑتے تھے پھون اس کے بعد میں نے ٹرائی کنٹر شروع گیا تو ایک بار فون نہیں اٹھا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میری مسکال ہو جائے چاہے وہ کسی بھی میٹنگ میں ہو کہیں پہ بھی ہو اس کے بعد میں نے فون نہیں اٹھا رہا ہے تو مسکال تین مسکال پانچ منٹ پر میں نے انزار کیا پھر میں نے اپنے سارے بھائیاں کو فون کیا جو بھی ہمارے ہوا یہ تھا کہ 5.7 میں رہتے ہیں بھائی صاحب نے جیسے بتایا کہ آتے ہوئے آفیس سے لازٹ ٹائم بھائی جی کو فون کیا دس بیس یا بھائیس کی آسف فون کیا کہ میں پانچ دس منٹ میں آ رہا ہوں اس کے بعد جب نہیں آئے تو ان لوگوں نے سرچ کرنا سو کیا مجھے کسی نے پردیف جی نے بتایا لگ بک بارہ بجے تو ہم سب لوگ پھر تھانے کی طرف نکلے جگہ جگہ جہاں جہاں لوکیشن بتائی جا رہی تھی ہم وہاں وہاں لوکیشن بتا رہا تھے لوکیشن پولیس لوگوں نے ہی بتائی تھی پہلے شروع میں دو یا تین لوکیشن بتائی پہلے ہم لوگوں نے چہری کاؤنٹ اکھتر میں گئے تھے اس سمیہ میں نہیں تھا جب شروعات ہوئی تھی اس سمیہ نہیں تھا بعد میں پھر دو یا تین لوکیشن جو بتائی ہم ان لوکیشن پہ گئے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی ہے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی